السلام علیکم میرا نام سنجے کمار ہے میں بی اے سیکنڈر پڑھتا ہوں میرا سوال ہے کہ اللہ کو سائنس کے ذریعے سے ثابت کیجئے کہ وہ ایک ہے بھائی نے سوال کیا کہ سائنس کے ذریعے ثابت کرو کہ اللہ ایک ہے کہ آپ خدا میں منتے ہیں میں تو مانتا ہوں خدا ایک ہے لیکن میرے پڑھوں سے یہ ایک برامن نے مجھے پوچھاتا ہے وہ نہیں منتا ہے وہ خدا میں نہیں منتا ہے وہ کیا کرتا ہے مجھے معلوم نہیں لیکن میں تو پتر پر وشواس نہیں کرتا ماشاءاللہ میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں اور پہلے سے ہی میں یہ کی خدا پر وشواس کرتا ہوں ماشاءاللہ بیدہ آپ کا سوال ہے کہ وہ ہی خدا پر وشواس کرتے پتر کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کا ایک پڑوسی ہے جو برامن نے وہ پوچھا کیا سائنس کے ذریعے ثابت کر سکتے کہ خدا ایک ہے اس کا پورا جواب میں پہلے کانفرنس میں دیا تھا ازا قرآن گوڈز ورڈ جس میں میں ثابت کیا تھا کہ سائنس کے ذریعے خدا ہے اور خدا ہے کہ پوری تقریر تقریباً دو گھنٹے کیے وقت نہیں ہے میں مقتصر سا اس کا جواب دوں گا اس کے لئے بھی دوں گا جو خدا میں نہیں مانتے اور اس کے لئے بھی جو انیک خدا میں مانتے اگر کوئی ناستک مجھ سے پوچھتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے سب سے پہلے میں اسے مبارک بات دوں گا کیوں کیونکہ عام انسان اند وشواس کر رہے اس کے والد کرشنے تو وہ بھی کرشنے والد ہندو تو وہ بھی ہندو والد مسلم تو وہ بھی مسلم یہ ناستک سوچ رہا ہے کہ جو میرے والد خدا میں مانتے ہیں ایسے غلط خدا میں میں نہیں مانتا ہوں تو وہ سوچ رہا ہے میں اسے مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ اس نے اسلام کا پہلا پارٹ جو شہدت ہے اسلام میں اس کا پہلا پارٹ کہ پہلا بھاگ کہا ہے لا الہ خدا نہیں ہے ابھی مجھے ثابت کرنا چاہے الا اللہ صرف اللہ جو میں انشاءاللہ کروں گا اور اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ ناستک ہوتے ہیں یا جو سائنس میں مانتے ہیں جیسے آپ کے بھرمین ہیں قرآن سائنس کے اونچہ ہے لیکن جب سائنس ان کا میار ہے تو میں سائنس کے ذریعے ثابت کروں گا انشاءاللہ جیسے میں نے پہلے پوچھا تھا میں اس سانزان سے پوچھوں گا کہ کائنات کیسے وجود میں آئیں تو وہ کہیں گا یہ کائنات وجود میں آئیں جسے کہتے بگ بینگ اپنی ساری کائنات ایک گولہ تھا پھر ایک دھماکہ ہوا پھر گیالکسیز ہوئے پھر شتاز ہوئے چاند ہوا سورج ہوا دھرتی ہوئی میں پوچھوں گا کب پتا چلا ہو کہیں گا کہ مجھے چالیس سال پہلے پتا ہوا میں کہوں گا یہ تو میرے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے چودہ سو سال پہلے تورے انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ جو لوگ جھٹلاتے ہیں نہیں جانتے کہ یہ دھرتی اور آسمان جڑے ہوئے تھے کان ازت کل فکنا ہوا اور ایک دھماکہ ہوا اور وہ الائدہ ہوئے یہ جو آپ کہہ رہے بگ بینگ یہ قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے اسے کون لکھ سکتا ہے تو وہ کہیں گا ہو سکتا ہے یہ فلوک ہے فلوک غلطی سے آگیا ہے میں اسے پوچھوں گا کہ یہ جو اپنی زمین ہے یہ دھرتی ہے اس کا شیپ کیا ہے تو وہ کہیں گا پہلے ہم سمجھتے تھے یہ دھرتی ہے زمین چپتی ہے پلٹ ہے اب یہاں میں پتا چلا کہ یہ گول ہے تو میں پوچھوں کب پتا چلا وہ کہیں گا 1577 میں سر فرانسل ڈریک جب زمین کے گول سیل کیے جہاں میں اسے پتا چلا کہ دنیا گول ہے میں کہوں گا آپ کو پتا چلا ابھی تین سو سال پہلے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہوا ہے سور نازیات میں توران نمبر 79 ورس نمبر 30 میں آیت نمبر 30 میں لکھا ہوا ہے we have made the earth as an expanse والارض بعد ازالی کا دہا ہا ہم نے اس دنیا کو بیدوی شکل کا بنایا ہے بیدے کی طرح بنایا ہے آج کی سائنس کہتی ہے دنیا پوری گول نہیں ہے اوپر اور نیچے سے چپتی ہے بیدوی شکل میں اور یہ جو دہا ہا ہے یہ آسٹریچ کا بیدہ ہے شت المرگ کا بیدہ ہے ہم دیکھیں گے آسٹریچ کا بیدہ بالکل جیوسفیرکل شیپ ہے دنیا کی شکل کا ہے تو قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے کہ دنیا بیدوی شکل کی ہے جو ہم آج جانتے ہیں یہ کون لکھائیں گا وہ کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت ذہن والے انسان تھے ارگمت کرو دوسرا سوا یہ چاند کی روشنی خود کی ہے کہ دوسرے کی ہے وہ کہیں گا پہلے پہلے ہم سوچتے تھے خود کی روشنی ہے ہمیں سائنس نے ابھی بتایا سو سال پہلے دوسو سال پہلے تین سو سال پہلے یہ چاند نہیں جو چاند کی روشنی ہے خود کی روشنی نہیں ہے وہ سورج کی روشنی ہے یہ قرآن مجید میں صورت فرقان سوران نمبر پچیس آیت نمبر ایک سرپ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج بنایا اس کی خود کی روشنی ہے اور چاند ہے جو چاند کی روشنی ہے وہ بوروڈ روشنی ہے ریفلیکٹڈ لائٹ ہے یہ کون لکھ سکتا ہے تو وہ آدمی چپ ہو جائیں گے آرگمت کرو آگے جاؤ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا محفوظ آج سائنس کہتی ہے کہ جب یہ ریز ہے یہ ریز جو ہے الٹرا والیٹ ریز اگر یہ آسمان نہیں ہوں گا تو تو اس سے انسان مر جائیں گے جس سے انسانیت اور جاندار چیز محفوظ ہے ایک قرآن میں جitation میں چودہ سو سال پہلے کن لکھ سکتا ہے وہ خاموش ہیں گا اس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے ووٹر سائیکل کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے باہل جی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے وٹنی کے بارے میں قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے پلانٹ پودے کی بھی جنس ہے مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے کہ کس طریقے سے مد مکھی مد مکھی کس طریقے سے شہد لیتی لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے ایمبرولوجی کس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وگرہ وگرہ ہزار سے زیادہ آیتیں سائنس کے بارے میں میں پوچھوں گا یہ سب کون لکھ سکتا ہے تو اس کا جواب صرف ایک ہی ہو سکتا ہے وہ ہے اس کائنات کو بنانے والا اس کائنات کا خالق اور اس کائنات کا خالق اس کائنات کے مالک کو ہم کہتے ہیں اللہ اور قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے ذریعے میں یہ ثابت کرتا ہوں سائنس کے ذریعے قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان چھ ہزار آیتوں میں سے ایک ہزار سے زیادہ سائنس کے بارے میں کہتی ہے اور قرآن مجید میں ایک بھی آیت نے جسے سائنس نے ثابت کیا غلط ہے اور قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورے خلاس میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر ایک میں کہو کہ اللہ ایک ہے تو قرآن مجید سائن سے نئے ٹکرات ہے سب کچھ صحیح ہے تو اسے یہ بھی ماننا پڑھیں گا اگر وہ بھرامن ہے تو میں کہوں گا کہ آپ کے چندوں کی اپنیشت میں لکھا ہے چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوکہ نمبر ایک میں لکھا ہے ایک کم ایویدتیم خدا ایک ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے سوطہ سیدر اپنیشت میں لکھا ہے چپٹر نمبر چھے شلوکہ نمبر نو میں ناچہ سے کسیج جنیتانا چاہ دیپا اس عشور کہ کوئی والد نہیں کوئی والدہ نہیں اور کوئی رب نہیں وہ سب سے ہونچائے یہی پیغام دیا گیا سوطہ سیدر اپنیشت میں چپٹر نمبر چار ورس نمبر نائنٹین اور یجوروید چپٹر نمبر تھریٹو ورس نمبر تین میں نتہ سرپتی میں آستی اس عشور اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پٹریٹ نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچہ نہیں تو اس بھرمان کو بولو آپ اگر پڑھیں گے رگوید یجوروید اپنیشت اس میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے اور یہ صاف طور پر رگوید میں لکھا ہے وولیم نمبر ایک ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایک کم ست وپرہ بہودا ودانتے ستھ ایک ہے حقیقت ایک ہے اشور ایک ہے خدا ایک ہے اور جو علم والے انسان اشور کو کئی نام سے پکارتے ہیں تو کئی نام سے پکارنے کی بالکل ازازت ہے نام اچھا ہونا چاہے بہتی ہونا چاہے یہ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ اسرہ سورہ نمبر 17 آتنا میک سو دست لیکن خدا ایک ہے اور صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں خدا میں مانتا ہوں آپ مانتے ہیں بودھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب مسلم ہے میں تو اسلام قبول کرنے آئے ہوں ماشاءاللہ آپ پر کوئی بھی ضرورت ضرورتی کر رہا ہے نہیں کوئی بھی دباؤ ڈال رہا ہے میرے دل سے کر رہا ہوں اور میں قرآن بھی تھوڑا پڑ چکا ہوں ماشاءاللہ اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ جانتا بھی ہوں اور میں میرے دل سے کر رہا ہوں اسلام قبول دل سے اور دماغ سے ہاں تو میں عربی میں کہوں گا اس کو عبدالرہ یہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ و رسولہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہیں اور پیغمبر ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ کو جدہ خیر دے اور میں دعا کروں گا اللہ اللہ سے کہ آپ کو انشاء اللہ جنت نسی فرمائے اور میں جاتے جاتے کچھ کہنا چاہتا ہوں ضرور آمین آمین اس کے بارے میں اور میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اسلام کیا ہے اور میں جان چکا بھی اور دیکھ چکا بھی اسلام کے بارے میں صرف میں کس کے ہمارے گھر میں بھی پوجا وغیرے کرتے تھے لیکن میں اس کے سامنے جھکتا نہیں تھا ماشاء اللہ اور ہمارے ماں مجھے ضرور ڈاٹی تھی پھر بھی میں جھکا نہیں ماشاء اللہ اور میرے تین بہن ہیں اور میں خود ہوں ایک ہوں ایک ہوں اتنی سی بات کرنی ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ آپ کو جو ہدایت ملی آپ پہ ہدایت گیروں تک پہنچائے اور انشاءاللہ آپ جنت میں جائے آمین آمین مائک جی